بسم اللہ وحمن وحیم کلاس 4 لیکچر نمبر 4 جنٹ نمبر 7 پولینیشن اینڈ فرٹلائزیشن اس چپٹر میں ہم نے پولینیشن اور فرٹلائزیشن کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے نا پولینیشن اور فرٹلائزیشن کے انٹرڈکشن سے پہلے ان کی ڈیفنیشن سے پہلے آپ کو فلار کے سٹکچر کا پتا ہونا چاہیے جب آپ فلار کے سٹکچر کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے چی طرح دین آپ کو پولینیشن اور فرٹلائزیشن کی سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے ہم فلار کا سٹکچر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پولینیشن اور فرٹلائزیشن پہ بات کریں گے فلار بیسیکلی کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس پھول جنہیں آپ کہتے ہیں most beautiful part ہے پلانٹ کا اور different sizes different shapes میں یہ گروہ کرتے ہیں ہر فلار جو ہے وہ دیکھنے میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس کا color change ہوتا ہے لیکن جو فلار کا internal structure ہے جو اس کی اندرونی ساغت ہے internal جو part ہے تمام جو فلار سے ان کا کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے externally اگر ہم دیکھیں تو جو فلارز ہیں ان کا color change ہوگا ان کی petals change ہوگی اس کے علاوہ size change ہو سکتا ہے لیکن جب ہم internal structure کی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ فلارز کا جو internal structure ہے وہ same ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک فلار جو ہے بنا ہوئے اس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ کیا آپ کی بک کے اوپر بنا ہوئے یہ فلار پیج نمبر 40 پہ یہ دیکھے گا سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں نیچے سے یہ دیکھے گا sapple یہ آپ کے پاس جو ہیں two آپ کو leaf like structure نظر آ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں sapples یہ leaf like structure ہوتے ہیں green in color ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ attached ہوتے ہیں floor کی base پہ base یہ ہے floor کی ٹھیک ہے جہاں سے floor start ہو رہا ہے وہاں پہ sapples attach ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جب floor چھوڑتا ہوتا ہے bird ہوتا ہے تو اس کو protection provide کرتے ہیں اس کو تحفظ فرام کرتے ہیں ایک اس side پہ sapple ہے ایک دوسری side پہ ٹھیک ہے sapples دو ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب sapples کی ہم collectively بات کریں گے ایک کو ہم کیا کہیں گے sapple ہے لیکن جب ہم اکٹھے sapples کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں callax کیا کہیں گے ان کو callax یہ کیا ہے ایک sapple لیکن جب زیادہ sapples کی بات کریں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو callax کہیں گے اور یہ کیا provide کرتا ہے protection provide کرتا ہے floor کی base پہ attached ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا sapples کے بارے میں اب دیکھتے ہیں یہ structure internal جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ والے structure کے بارے میں کون سا structure ہے اس کو کیا کہتے ہیں basically یہ آپ کے پاس pistol اور carpel اس کو آپ کہیں گے کیا کہتے ہیں structure کو یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ کو structure نظر آرہا ہے parrot color میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں pistol اور carpel this is the female part of the floor and consists of three parts stigma style and ovary یہ floor کا female part ہے floor کیا ہے reproductive structure ہے reproduction میں اس کا important role ہے اسی لئے تو ہم پہلے floor کو study کر رہے ہیں before study pollination and fertilization ھیک ہے pollination اور fertilization سے پہلے ہم کس کو study کر رہے ہیں structure of floor کو کیوں کیوں کہ یہ floor جو ہے reproductive structure ہے reproduction میں اس کا کیا ہے اہم رول ہے اب ہم نے کیا کہا یہ پسٹل ہے جسے آپ کارپل بھی کہتے ہیں یہ فیمیل پارٹ ہے اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں یہ گرین کلر میں پسٹل کو انہوں نے کراپ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے مزید اس کو کیا کر دیا ہے کلیر کر دیا تین structure ہے سب سے پہلے آجاتا ہے stigma اپر پارٹ جو ہے tip of the car پر اس کو آپ کیا کہتے ہیں stigma stigma جو ہے وہ sticky ہوتی ہے اور trap کرتی ہے pollen grains کو پولن grains کیا کرواتے ہیں پولینیشن کرواتے ہیں جس کے تھو کیا ہوتا ہے reproduction fertilization وغیرہ کر ہوتی جس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اب ہم structure پر بات کر رہے ہیں پسٹل کی اسے ہم کیا کہتے ہے stigma کہیں گے اور یہ sticky ہوتی ہے اور پولن ریس کو اس کے بعد نیچے یہ آپ کو circle میں ایک شیپ نظر آ رہی ہے ovary ovary کے اندر present ہوتے ovules ovary سیڈ میں پکتی ہے پھل بنا دیتی ہے پھل بنا دیتی ہے سیڈ 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 بنا دیتی ہے سیڈ بن جاتی ہے اور اسی طرح آپ کو سٹیگما اور ovary کے درمیان ایک لانگ خولو ٹیوب نظر آ رہی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے سٹیگما کو ovary کے ساتھ اس ٹیوب کو آپ سٹائل کہیں کیا کہیں گے سٹائل کہیں گے یہ کون سا پارٹ تھا female پارٹ اب study کرتے ہے male پارٹ کو that is stamen یہ پارٹ یہ پارٹ جو ہے کون سا پارٹ ہے stamen اس کو کلیر کر دکھا گیا ہے stamen کے اندر ہوگا انتھر ہوگا اب اس کو ہم study کرتے ہیں this is the male part of the floor it consists of anther and filament اس کے اوپر انتھر ہوتا ہے اور filament ہوتا ہے the انتھر کونٹین یالو ڈسٹ کار پولن جو آپ کا انتھر ہے اس کے اوپر ایک پولن پریزنٹ ہوتا ہے انتھر پولن گرینز ہوتا پولن گرینز گرینز کہا پہ جا کریں گے سٹگم کے اوپر یہ female پارٹ یہاں سے male پارٹ سے انتھر کی اوپر جہاں پہ پولن پیزنٹ ہیں پولن کیا کرتے ہیں سٹگم پہ جا کرتے سٹگ کرتے پولن ہوتی ہے یہ female پارٹ تھا پیٹل کی پتیاں پھول کی یہ کلر ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے most beautiful پارٹ ہے فلار کا اور جو بٹر فلائے اور دوسرے انسیکٹ یا برڈ ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں پیٹل کی طرف ان کے کلر کی وجہ سے نیکٹر وغیرہ لیتے ہیں تو یہ تھا آپ کے فلار کا سٹکچر ہو کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی پیٹا اس کی سمجھ آئے گی تو نیکسٹ آپ کو پولینیشن اور فرٹلائزیشن سمجھ میں آئے گی تو آپ نے فیلحال اس کو اچھی طرح دوبارہ ریڈ کرنا ہے خود ایک دفعہ لیکچر کے بعد اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ نے پوچھ لینا ہے تو کل والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پولینیشن اور فرٹلائزیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے